لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو گریٹ سائنس اکیڈمی دس اس عبدالقدیر مالک دیئے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیکنڈ ڈیئر کی ماتمیٹکس کی اوپر لیکچر سیری جاری ہے اور ہم بات کر رہی ہیں چپٹر نمبر فور اور اس کی آج ہم ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کے اندر قویشن نمبر فور اینڈ فائیو کو اس لیکچرز میں کمپلیٹ کریں گے جی تو ڈیئے سٹوڈنٹس قویشن نمبر فور کے ہمیں تین پارٹس دیئے گئے ہیں انشاءاللہ تبارک تالہ ان کو میں آپ کے ساتھ ون بے ون ڈیسکس کروں گا قویشن نمبر فور میں کہتا ہے جی شو دیٹ ہمارے پاس پارٹ نمبر ون ہے دی پوائنٹ اے بی اینڈ سی آر دا ورٹسز آف رائٹ ٹرائنگل دیئے سٹوڈنٹس اس نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ یہ شو کریں اے بی اور سی کیا ہیں جی ورٹسز آف رائٹ ٹرائنگل ہیں جب بھی رائٹ ٹرائنگل کی بات آ جائے آپ نے دس تھیم سمجھنا ہے کہہ رہا کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ یہ جو ورٹسز ہیں یہ ایک رائٹ ٹرائنگل ہے تو ہم نے جسٹ رائٹ ٹرائنگل کے اندر کیا کرنا ہے جی پیتھا گورس تھیورم کو سیٹسفائیڈ کروانا ہے اگر ہم پیتھا گورس تھیورم کو سیٹسفائیڈ کروا دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ورٹسز ہیں وہ کیا ہیں جی اس رائٹ ٹرائنگل کے ہیں ابھی ہم سٹارڈ کرتے ہیں جی ہم یہاں پہ کچھ ڈسٹنس پہلے فائنڈ اٹھ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں ایک ٹرائنگل کی تو لٹس پوز کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اور اس کو اگر میں نام دے دوں اے بی اور سی تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں ڈسٹنس کتنے کلکولیٹ کرنے ہیں جی اے بی بی سی اور اے سی یہ ہم نے تین پہلے ڈسٹنس فائنڈ اٹھ کرنے ہیں پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر پہ تھا گورس تھیورم سیٹسفائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سلیوشن ہمیں گیون ہے جی گیون ہے ویٹسز آف اے جو ہیں وہ مارے پاس ہے جی زیرو اینڈ ٹو بی کے ہمارے پاس جو کوارڈینٹس ہیں وہ ہے جی مارے پاس سکے روٹ 3 اینڈ مائنس 1 ٹھیک ہے جی آج چیکٹ سکے روٹ 3 مائنس 1 اور ڈی اے سٹنس جو سی کے مارے پاس کوارڈینٹس ہیں وہ جی مارے پاس زیرو اینڈ مائنس 2 پہلے ہم ڈسٹنس نکالتے ہیں جی اے بی فار اے بی سو اے بی کے لیے میرے پاس یہ دونوں پوائنٹ آ رہے ہیں تو x1 جو ہے وہ ایکوال ٹو زیرو ہے جبکہ y1 جو ہے وہ ایکوال ٹو کس کے ہیں جی ٹو کے اور x2 جو ہے وہ میرے پاس ایکوال ٹو سکے روٹ 3 کے ہیں جبکہ y2 جو ہے وہ میرے پاس ایکوال ٹو مائنس 1 کے ہیں سو اس کے اندر ویلیئی اس کو سبسی چیوٹ کر دیں سو distance of a b is equal to x2 کی ویلی ہے جی میرے پاس square root 3 اور x1 کی ویلی ہے جی 0 minus 0 کا whole square plus y2 کی ویلی ہے جی میرے پاس minus 1 اور y1 کی ویلی ہے جی میرے پاس 2 so minus 2 کا whole square اس کو start root کر لیں students یہ میرے پاس آگے جی اس میں add کریں گے تو square root سے cancel of 3 آ جائے گا جی minus 3 minus 3 کا square 9 so یہ میرے پاس آگے جی distance of a b is equal to 12 کے آگیا ٹھیک ہے جی اب ہم distance نکالتے ہیں bc so far bc so bc کے لئے ہمارے پاس اب یہ دونوں point ہیں تو x1 جو ہے وہ equal to ہے میرے پاس root 3 کے جبکہ y1 جو ہے وہ میرے پاس equal ہے minus 1 کے اور x2 جو ہے وہ میرے پاس equal آ جائے گا جی 0 کے جبکہ ہمارے پاس y2 آ جائے گا جی equal to minus 2 کے so far a b کے بعد distance of bc is equal to x2 minus x1 یہی فارمولہ ہم use کریں گے x2 میرے پاس ہے جی 0 minus square root 3 کا whole square and y2 ہے جی میرے پاس minus 2 plus 1 یہ minus اور فارمولہ کے minus سے یہ plus ہو جائے گا جی so is equal to اس کو saldo کریں تو ڈی ایس پرنس یہ میرے پاس آگے جی 0 میں آئے گا so minus square root 3 square apply کریں گے تو just میرے پاس 3 آ جائے گا جی اور 1 کا square لیں گے minus 2 plus 1 minus 1 minus 1 کا square 1 is equal to square root 4 that are equal to 2 یا آجے گا جی میرے پاس ٹھیک ہو گا جی اب ہم ڈی ای سٹوڈنس distance نکالتے ہیں distance of distance of ac so far ac so ac کے لیے میرے پاس یہ پوائنٹ آگے جی x1 کی کوارڈینیٹس ہیں جی x1 میرے پاس ہوگا جی 0 کے y1 is equal to ہوگا میرے پاس 2 کے جبکہ x2 جو ہیں وہ بھی میرے پاس 0 ہو جائے گا اور y2 جو ہیں وہ میرے پاس equal to minus 2 ہو جائے گا so b c کے بعد اب distance of ac distance of ac is equal to یہ میرے پاس آجے گا جی اسی فارمولا کو ہم use کریں گے تو یہ میرے پاس آجے گا جی x2 minus x1 so 0 minus 0 کا whole square and plus minus 2 minus 2 کا whole square یہ آجے گا جی میرے پاس is equal to اس کو تھوڑا solitude کر لیں تو یہ میرے پاس آجے گا جی 0 کا square 0 ہی ہوگا تو minus 4 اس کا 16 so answer will become 4 یہ آجے گا جی میرے پاس اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے distance to find out کر لیے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی دو sides ہیں جن کو ہم add کریں تو ہمارے پاس مطلب وہ answer آجائے اگر آپ دیکھیں ڈی اے students تو یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کیا ہے اگر پیتھا گورس درم کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس hypotenuse یہ آتا ہے یہ تو ہم نے distance فارمولا کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کا distance کا ہم square لیں تو ہم a کا square لیں تو دو کو sum کریں تو وہ اس کے equal آتا ہے تو اگر dear students آپ دیکھیں تو میں اگر یہاں پہ یہ کروں کہ distance of a b کا whole square ٹھیک ہے جی distance of a b کا whole square اور plus کر دوں میں یہ والا دیکھیں plus distance of b c distance of b c کا square یہ equal to آئے گا کس کے distance of a c اب دیکھیں اگر اس triangle کی بات کریں تو a c ہائپارٹنیوز ہیں تو ہائپارٹنیوز is equal to base کا square پلیس پرپینڈ ایکولر کا square اب ان کو ہم sum کرتے ہیں تو اگر یہ برابر آ جاتے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس what is of right triangle so a b کی value میں calculate کی ہوئی ہے اس کی value میرے پاس square root 12 کا whole square آ جائے گا جی plus b c کی value میں calculate کی 2 so ds m 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 a c a c a c میرے پاس 4 کا whole square so square square root سے cancel out 12 plus 4 is equal to 16 so 16 is equal to 16 آ گیا hence یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ a b and c are the verses of verses of verses verses of verses of triangle right triangle ٹھیک ہوگے جی تو dear students یہ تھا ہم پارٹ نمبر 1 اب ہم اس کے چلتے ہے پارٹ the point a b and c are verses of an isosceles triangle ہم نے یہ show کرنا کہ a b c جو ہیں وہ ہمارے پاس verses of isosceles triangle ہے اس triangle جس کی صرف دو sides آپس میں equal ہوں اس triangle کو آس os triangle کا نام دیتے ہیں تو dear students آپ نے یہاں پہ same اس طرح کرنا a b distance نکال b c نکال n دیکھ نکال دیکھ نکال برابر ہیں تو ہم کہیں کہ یہ isosceles triangle کے verses ہیں so solution کے اندر solution far given that ہمیں پتہ ہی ہے کہ چلیں پہلے بتا دیتے ہم given that کہ جو ہمیں given ہے given that a ہے ہمارے پاس a کے coordinates ہیں 3 and 1 b کے ہمارے پاس minus 2 and minus 3 جب کہ c جو ہمارے پاس coordinates ہیں 2 2 so سب سے پہلے ہم distance نکالتے ہیں far a b so far a b کے لئے ہمارے پاس x1 جو ہے وہ equal to 3 ہے جب کہ y1 جو ہے وہ equal to 1 ہے and ہمارے پاس x2 ہے وہ ds میرے پاس equal ہے minus 2 کے اور y2 جو ہے وہ میرے پاس equal ہے minus 3 جب 2 and minus 3 کا whole square ہو جائے جی plus یہ میرے پاس آجائے جی y2 minus y1 so minus 1 کا whole square is equal to us go solid کریں minus 5 minus 5 scale 25 آجائے جی plus 4 کا scale 60 آجائے گی اس کو add کرنے تو یہ میرے پاس آجائے 41 یہ distance آگے جی میرے پاس a b far far اب ہم نکال دیں distance of b c b c so b c کے لئے ہمارے پاس جو x1 x2 y1 y2 کی value آئیں گے میرے پاس x1 is equal to minus 2 and y1 is equal to minus 3 جب x2 کی value ہے وہ میرے پاس 2 and y2 also is equal to 2 تو far b c کے لئے distance نکال رہے so b c is equal to x2 minus x1 so ds 2 plus 2 ہو جائے گا جی اس کا whole square and plus کیونکہ یہ minus formula کے minus plus ہو جاتی ہے جی اور next میرے پاس 2 plus 3 کا whole square is equal to square root کیا آگا جی میرے پاس 4 4 4 4 ka 25 so 25 اس کو add کر لے میرے پاس 41 آگیا دیکھیں دو sides ہم equal آ چکی ہیں اب ہم third بھی جہاں calculate کرتے ہیں next for distance for a c a c کے لئے ہم بات کرتے ہیں تو ds students a c کے لئے میرے پاس جو x1 کی value ہے وہ ہے میرے پاس x1 is equal to x1 is equal to 3 and y1 is equal to 1 جب x2 میرے پاس 2 ہو گا and y2 also is equal to 2 ہو گا so a c distance of a c is equal to scale root x2 minus x1 so 2 minus 1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square is equal to ds nes hi آگے میرے پاس آگیا تو یہاں پہ دیکھیں دو sides ka distance جو ہے واپس میں equal ہے ہم بتاتے ہیں since کہ distance of a b ہے وہ equal ہے distance of b c کے تو یہ ثابت ہوا کہ دو side equal آگئی ہیں hence a b and c are verses of are verses of isosceles triangle ہمارے پاس پارٹ نمبر 2 اب ہم چلتے ہیں اس کے پارٹ نمبر 3 ہے the points a b c and d are verses of parallel gram ہم نے یہ show کرنا کہ a b c d verses of parallel gram ہے اور also ہم نے یہ ثابت کرنا ہے is the parallel gram a scale to scale کیسے بناتے ہیں کیسے proof کریں گے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بنیتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس ایک parallel gram gram ہمارے پاس ایک parallel gram تو یہ جس کے vertices a b c اور d اگر d a b کا distance c d کا distance آپس میں equal آجائیں اور a d کا distance اور b c کا distance آپس میں equal آجیں تو ہم کہیں گے یہ ہم پاس ایک parallel gram کے vertices ہیں اب square کیسے ہم find root کریں یعنی یہ بنائیں گے تو اس کے لئے ہم diagonal کا distance لیں گے b d اور distance equal آجاتا ہے a c کا تو ہم کہیں گے کہ یہ parallel gram ایک square بھی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ parallel gram ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں a b distance نکالتے ہیں solution given ہم a b c d کے سارے r r d آپ کو points given ہیں just آپ نے distance find root کرنے ہے تو ds minis far ab ab سب سے پہلے ہم ab distance نکالتے ہیں ab کے لئے x1 equal to 5 کے جبکہ y1 equal to 2 کے اور ds minus میرے پاس آجے گا and x2 جو ہے وہ میرے پاس equal ہے minus 2 کے جب y2 جو ہے 3 کے جب ab کی بات کریں تو distance of ab is equal to میرے پاس آئے گا سکیئر plus 3 minus 2 کا whole سکیئر and سکیئر root یا اگر اس کو ڈیئے ساب سال ڈوڈ کر لیں یا اگر آپ کے پاس 7 7 کا سکیئر 49 so 49 اور یا اگر 3 minus 2 کریں 1 so 1 کا سکیئر 1 that are equal to سکیئر root 50 یا اب اس کو لکھ دی سی یا سی دی فار سی دی تو اگر ہم سی دی کی بات کریں اب یہ میرے پاس دونوں پوائنٹ سکیئر اس کے اندر x1 جو وہ میرے پاس 3 کے اور y1 جو ہے وہ equal ہے 4 کے جب کہ میرے پاس x2 جو ہے وہ equal ہے 4 کے and y2 جو ہے وہ میرے پاس ہے جی minus 5 کے تو cd is equal to یہ آگے جی میرے پاس x2 minus x1 so 4 plus 3 کا whole square آجے گا جی plus minus 5 minus 4 کا whole square یہ آگے جی میرے پاس یہ minus 5 اور ds students فارمولے کی minus 5 جو ہے وہ یہ آجے گا جی میرے 4 4 i think so کسی پہ جی تو ds students یہاں پہ minus کا sign آتا ہے تو اگر یہ minus کا ہو تو پھر یہ بھی آپ کے پاس minus کا آئے گا تو پھر یہ آپ کے پاس آجے گا جی plus کا تو ds students یہ آگے جی میرے پاس 7 7 کا square 49 minus 1 minus 1 دیکھیں ہمارے پاس ad is equal to dc کے اب ہم distance نکال دے ہیں ad for ad to ad کے لیے ہمارے پاس x1 x2 کی value x1 equal ہوگا جی مارے پاس 5 کے y1 جو ہوگا وہ میرے پاس equal ہوگا 2 کے and d لے رہے ہیں ہم تو میرے پاس x2 جو ہے وہ equal to 4 ہوگا جبکہ y2 ہے وہ میرے پاس minus 5 کی equal ہوگا so distance of ad is equal to x2 minus x1 so 4 minus 5 کا whole square plus y2 minus y1 5 minus 2 کا whole square that are equal to minus 1 minus 1 کا square 1 اور d ایس میرے پاس آگیا جی minus 7 minus 7 کا square 49 also is equal to square root 50 یہ آگیا جی میرے پاس ڈیس ڈیس نکالتے ہیں bc far far bc so far bc کے لیے میرے پاس ds جو coordinates ہوں گے وہ آئیں گے جی میرے پاس x1 is equal to minus 2 آئے گا اور y1 is equal to میرے پاس 3 آئے گا جبکہ میرے پاس x2 جو ہے وہ equal to ہوگا minus 3 کے and y2 is equal to minus 4 کے تو ڈیس trans bc is equal to distance جب نکالیں گے تو x2 minus x1 x2 minus x1 so minus 3 plus 2 کا whole square ہو جائے گا plus y2 minus y1 so minus 4 and minus 3 کا whole square and square root اس کو salute کریں تو یہ آپ کے پاس آئے گا جی minus 1 minus 1 minus 7 minus 7 minus 49 that are equal to square root 50 تو یہاں سے ڈیس ایک تو بات ہمیں سمجھ جائی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی parallel ogram تو ہے دیکھیں distance of a b is equal to distance of c d ہے اور distance of a d is equal to distance of b c ہے تو یہ تو ثابت ہوا کہ یہ ہمارے پاس parallel hologram کے verses ہے آپ ایک دفعہ پورے whiteboard کا screenshot لے لیں جی تو ds students since دیکھیں ہاں پہ ہمارے پاس کیا آگئے جی since کہ جو distance of a b ہے وہ equal ہے distance of c d k and distance of a d is equal to distance of b c ہے so hence a b c d is a parallel gram parallel gram تو یہ ہم نے parallel gram show کر دی اس نے آگے ہم سے demand کیا is the parallel gram of square تو square کے لئے ہم in diagonal کا distance لیتے ہیں so for a c پہلے ہم نکال دیں for a c so a c کے لئے میرے پاس جو coordinates آئیں گے x 1 is equal to y k mire p 5 y 1 is equal to y k 2 k and x 2 میرے پاس equal a g minus 3 k and y 2 is equal to minus 4 k so a c k k so x2 minus x1 so minus 3 minus 5 ka whole square and plus y2 minus y1 minus 2 minus 4 minus 2 ka whole square here add square root is equal to 8 8 square 64 plus minus 6 minus 6 square 36 so add to y root 100 and this distance of a c is equal to 10 k now distance n n k bd for bd for bd x1 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 x2 minus y1 is equal to 3 k j x2 x2 is equal to 4 y2 is equal to minus 5 so distance of bd y2 minus x2 minus x1 so 4 plus 2 ka whole square plus y2 minus y1 minus 5 minus 3 ka whole square and square root is equal to 4 plus 2 6 6 square 36 36 plus minus 5 minus 3 8 minus 8 ka square 64 that are equal to square root 100 or ds bc ke ternmiyan mid point a let's suppose is e ka naam dhe dh ho woh hai jih mire paas minus 4 and minus 3 jbk a or c between joh mid point a tata woh hai jih mire paas c sorry f joh f k mire paas coordinates ha jih mire paas minus 1 and 1 yeah to hum solution ke inder jih is ko بتاتi hai let a joh x 1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 be the required required coordinates coordinates of the triangle tri angle thikki or अगर अगर यह required हमरे triangle है and and joh हमरे paas d joh khe mire paas minus 1 sorry 1 minus 1 joh e hai woh mire paas jih minus 4 and minus 3 और joh f hai woh jih mire paas minus 1 and 1 be the be the mid point of the a b c d b the mid point mid point of a b and c यह आ जै Bennett च्ही तो dear students देखें यहां पे तो triangle से हमें वाज़ तो यह नजर आ रहा है कि हमने यह coordinates point हूंड करने है तो d d دی جو ہے وہ میڈ پوائنٹ ہے کس کا بی کا تو سنس دی is آ میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ آف اے بی سو اگر وہ میڈ پوائنٹ ہے اے بی کا تو پھر ہم ان کے درمیان جو دی ہے دی is equal to آ جائے گا جو میرے پاس x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2 دی جو ہے وہ میرے پاس equal ہے کس کے 1, minus 1 کے is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2 یہ آ جائے گے کیونکہ یہ دونوں order pair آپس میں equal ہیں تو پھر ہم ان کو compare بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آئے گا جی x1 plus x2 over 2 is equal to 1 this implies that یہ divide اور ادھر جا کے multiplying ہوگا تو x1 plus x2 is equal to 2 اس کو میں equation number 1 کا نام دے دوں پھر اس کو compare کریں تو یہ ہے کہ جی میرے پاس y1 plus y2 divided by 2 is equal to minus 1 this implies that y1 plus y2 is equal to minus 2 اس کو equation number 2 کا نام دے دیں ٹھیک ہو گئے جی next ڈی ایس ڈین ایس ہم کیا کرتے ہیں جی further اس triangle کو ایک دفعہ صالتوڈ کرتے ہیں اب دیکھیں جو ہمارے پاس e ہے وہ midpoint ہے b اور c کے درمیان since e is a midpoint midpoint of midpoint of b c b c کا یہ midpoint ہے تو پھر e میرے پاس equal آجے گا جی x2 x2 plus x3 divided by 2 and y2 plus y3 divided by 2 اب e ہمارے پاس equal ہے minus 4 minus 4 minus 3k is equal to x2 plus x3 divided over 2 comma y2 plus y3 over 2 again یہ ہمارے پاس order pair جو ہیں واپس میں equal ہیں تو ہم ان کو compare کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آئے گا جی x2 plus x3 divided by 2 is equal to minus 4 کیا آئے گا جی this implies that یہ دیوائے ہو رہی در جا کے multiplying ہوگا تو x2 plus x3 is equal to minus 8 اس کو میں equation number 3 کا نام دیں ٹھیک ہو گا جی ds students next یہ میرے پاس آئے گا جی y2 plus y3 over 2 is equal to minus 3 this implies that y2 plus y3 is equal to minus 6 اس کو equation number آپ 4 کا نام دیں دیں پھر اب جو f ہے وہ midpoint ہے ac کا تو since f is a midpoint of ac so f is equal to میرے پاس آئے گا جی x1 plus x3 over 2 and y1 plus y3 over 2 یہاں پہ midpoint ہم نے لگا دیا تو f ہمارے پاس equal ہے minus 1 and 1 k is equal to x1 plus x2 over 2 and y1 plus y3 over 2 sorry یہاں پہ 3 over 2 یہاں یہاں پہ is equal to میرے پاس آئے گا جی minus 2 اس کو equation number آپ 5 کا نام دے دیں ٹھیک ہو گا جی next ds students کیا آگے جی y1 plus y3 over 2 is equal to 1 this implies that y1 plus y3 is equal to 2 equation number 6 کا نام دے دیں اب ہم نے ڈی اے سٹوینٹس اس سسٹم آف equation کو سالوٹ کرنا ہے تو اگر دیکھیں میں اگر equation 1 اور equation 3 کے اندر ان دونوں کو میں اگر subtract کروا دوں تو میرے پاس dear students کیا ہوگا x2 x2 سے cancel out ہو جائے گا اور پھر میرے پاس جو new equation آئے گی وہ آئے گی x1 اور x3 کے combination میں تو وہ ڈی اے سٹوینٹس already ہمارے پاس یہاں بھی مجود ہے تو ہم یہاں سے values کو بڑی آسانی کے ساتھ find out کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں جی subtract کر دیتا ہوں subtract equation 1 and 3 اس کو جب میں subtract کروں گا تو یہ میرے پاس آئے گا جی x1 plus x2 is equal to 2 اور x2 plus x3 is equal to minus 8 so یہاں پہ plus minus یہ بھی plus میں تو ڈی اے سٹوینٹس یہ ہوا cancel اور تو میرے پاس آگے x1 minus x3 is equal to 10 کے اس کو میں equation number 7 کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب further ہم یہی پہ کیا کرتے ہیں جی وہی same rule اپنائیں گے اب اگر اس کو میں subtract کروں subtract equation 2 and equation 4 تو میرے پاس new equation کونسی آئے گی دیکھیں یہ آئے گی y1 plus y2 is equal to minus 2 کے ہے اور جبکہ میرے پاس equation 4 y2 plus y3 is equal to minus 6 کے ہے تو جب میں subtract کروں گا sign change ہو جائیں گے تو ڈی اے سٹوینٹس یہ ہوا اسے cancel اور so y1 minus y3 is equal to 4 آج اگر اس کو equation number 8 کا 7 اور 7 اور 5 کو add add equation 5 and 7 تو جب میں اس کو add کروں گا تو میرے پاس آجے گا جی یہاں میرے پاس d.a students آجے گا دیکھیں x1 minus x3 is equal to 10 کے جب میرے پاس یہ آئے گا جی equation میرے پاس ہے 5 equation 5 ہے یہ میرے پاس x1 plus x3 is equal to minus 2 کے تو d.a students یہ ہوا اس سے cancel out so 2 x1 is equal to 8 so x1 کی value میرے پاس آگے جی 2 4 0 8 ہوتا x1 کی value میرے پاس آگے جی 4 x1 is equal to 4 اس کو آپ بے شک لگا ایکویشن 7 کے اندر تو آپ کے پاس x3 بھی آجائے گا جس کو 7 میں لگائیں تو یہ میرے پاس آگے جی 4 4 minus x3 is equal to 10 so 4 minus 10 is equal to x3 so x3 میرے پاس آگے جی minus 6 کے اب d.a x1 بھی آگیا x3 بھی آگیا تو اب آپ چاہے اس کو لگا دیں 1 کے اندر یا چاہے آپ اس کو لگا دیں 8 کے اندر تو بات ایک یہ تو اگر میں اس کو یہاں پہ لگا دوں تو یہ میرے پاس آئے گا x2 کی value آ جائے گی میرے پاس minus 6 is equal to minus 8 so x2 is equal to minus 8 plus 6 so answer x2 is equal to minus 2 آ جائے گا تو میرے پاس اس طرح دیکھیں x1 x2 اور x3 کی values آگئے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سیم وہی procedure ہم کریں جس طرح ہم نے اس کو find out کرنے کے لئے اب ہم اس کو add کر دیتے ہیں add add equation equation اس کو اور اس کو add کر رہے ہیں equation 6 and equation 8 تو اس کو آپ add کر دیں تو یہ میرے پاس ایک 7 y1 plus y3 is equal to 2 اور یہ میرے پاس y1 minus y3 is equal to 4 so add کریں تو یہ cancel out so 2 y1 is equal to 6 so y1 is equal to 2 3 06 so y1 کی value میرے پاس 3 آگئے اب اس کو آپ ڈی ایٹ میں لگا دیں یہ آپ کے پاس y3 کی value آج گی y1 کی جگہ میں put 3 minus y3 is equal to 4 تو 3 minus 4 is equal to y3 so ds minus y3 کی value میرے پاس minus 1 آگئی اب اس کے بعد y3 کی value کو اٹھا کے آپ یہاں پہ سبسی چوٹ کرنے تو آپ کے پاس آجائے گا جی سوری یہاں پہ اب ہم نے y2 کی نکال لی ہیں تو y2 کے لیے یہاں پہ x1 کی value substitute کریں y1 کی value میرے پاس 3 and یہاں پہ بھی لگا سکتے یہاں پہ بھی لگا دیں as you wish آپ کے اندر value substitute کریں تو آپ نے y2 کی نکال لی ہے so y2 is equal to میرے پاس آج جی minus 2 کے y2 is equal to minus 2 minus 3 and y2 is equal جو required ہمارے پاس اس کے coordinates آ جائیں گے جی وہ آ جائیں گے ہمارے پاس required coordinates of triangle so a کے میرے پاس x1 x1 ہے میرے پاس 4 اور y1 جو ہے میرے پاس ہے 3 کے جبکہ b جو ہے x2 minus 2 ہے اور y2 جو ہے وہ میرے پاس 5 کے جبکہ میرے پاس c کی جو value آ جائے جی میرے پاس x3 کی value ہے و جی minus 6 اور minus 1 y3 کی value یہ میرے پاس اس کا final answer آجائے گا آپ ایک دفعہ پورے wide board screen shot سکرین shot لے لیا ہوگا اس لیکچس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ question number 4 اور 5 کو discuss کیا اگر کسی بھی students came or kis question ہوا تو لازم comment section میں بتائیے اگر اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تبارک زین کی نہ مفا کی اسی چینل پر آپ کے ساتھ برا ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم